اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں میری بہنوں ایک بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے ایک ہے قرآن کی دعائیں اور ایک ہے احادیث مبارکہ کی دعائیں اب وہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں میں کیا فرق ہے پہلی بات یہ ہے قرآن کی جتنی دعائیں ہیں جنہیں قرآنی دعائیں کہا جاتے ہیں وہ سب کہاں سے آئے اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان دعاؤں کو ان آیتوں کو آسمان سے عرض سے آکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں اب اکثر نمو کے ذہنوں میں یہ سوال ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اچھا وہ تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو کیا جو احادیث کی دعائیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربے سے بتائی ہے تو ایک بات یاد رکھیں ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی آسمان سے آئی ہیں اور جو احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں وہ بھی آسمان سے آئی ہیں اب ان دونوں میں صرف آپ کے سمجھانے کیلئے آپ کو بتا دوں کہ بڑا فرق یہ ہے کہ قرآنی دعائیں آسمان سے آئی ہیں قرآنی آیتیں آسمان سے آئی ہیں ان کی تلاوت ہوئی ہے اور احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آسمان سے آئی ہیں لیکن ان کی تلاوت نہیں ہوتی جلیل کی آئے انہواللہ وحیوہا آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے انہواللہ وحیوہا اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے تو اب آپ عمل کی طرف آتا ہوں حضرت عم سلیم رضی اللہ عنہ جلیل و قدر صحابیہ رسول ہیں وہ آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مفہوم حدیث ایسے ہے اور کہا یا رسول اللہ دعا کی قبولیت کیلئے کو بھی مجھے عمل بتا دی اب آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بتاتے ہیں وہ صرف عم سلیم کو نہیں بتاتے ساری امت کو بتاتے اور وہ عمل عم سلیم کے فائدے کے لئے نہیں صرف بلکہ تمام امت کے فائدے کے لئے ہے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ایسے ہے عم سلیم تم کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ اس عمل کے ذریعے دعا کریں گے تو عرش سے جواب آئے گا میرے بندے تم نے جن الفاظ سے دعا کی میں نے تمہاری دعا قبول کر لی تو وہ آسان سے الفاظ ہیں انپڑ جاہل قرآن کا نا پڑا ہوا شخص بھی ان الفاظ سے دعا کر سکتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے دعا کی قبولیت سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ پاک ہے اللہ دس مرتبہ پڑھ لینا ہے الحمدللہ اس کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں اور تیسرا اللہ اکبر سب سے بڑی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے آپ نے دس دس مرتبہ اس کو پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے اللہ رب العزت آپ کی وہ پریشانی جو حل نہیں ہو رہی اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرمائیں گے لیکن یاد رکھئے جو آپ کی بڑی پریشانی ہے جس نے آپ کی نیند و جار دی جس نے آپ کا سکون ختم کر دیا کوشش کریں ایک ہی مسئلہ ایک ہی پریشانی ذہن میں رکھ کر اسے دعا کریں اللہ ہم سب کا حامل و ناصر